اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیا حال چال ہے جی آپ سب کا آئے اور میری ساری یوٹیوب کی فیملی ٹھیک ہوگی میں بھی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم جناب آپ کا ایک نیو ویڈیو میں سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی سے جس جس نے لائک نہیں نہ کیا جلدی سے میری ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں لائک کا بولنا بھول جاتی ہوں اور آپ لوگ ویڈیو کرنا بھول جاتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو جو میرے چینل پر فرسٹ آم آئے ہیں جلدی سے سبسکر کر لیں اور ساتھ میرے چینل پر آپ کو جانا بزنس کا فودپانڈا کی ریلیٹیڈ ہار قسم کی انفرمیشن ملتی ہے ساتھ ساتھ اپنی بیلی روٹین بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور بھی بہت کچھ باہت جی یہاں پہ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سنڈے کا دن تھا جناب اور سبس مجھے فرسٹ آرڈر جو آنا وہ چینی والے پراتھے کا یہاں پہ چینی والا پراتھا ہی بنا رہی ہوں جو کہ باہر باہر جو آنا وہ بیلن سے نیچے گرتا جا رہا تھا پتہ نہیں سے کیا مسئلہ ہو رہا تھا اس قدر ہی تھا کر رہا کہ ابھی اس کو جلدی سے بیلتے ہیں بیل کے تو اپنا آرڈر کمپیٹ کرتے ہیں رائیڈر آج کل کافی لیٹ لگ رہے ہیں اورڈرز پہ جو آنا رائیڈر بہت زیادہ کامی ہو گئے ہیں اس لئے اورڈرز کے اوپر رائیڈر بہت lace آسائن ہیتے ہیں تو ویڈیو کا بس میں سٹارٹ کر لیا تھا آج کے دن کی روٹین آپ فرگو کے ساتھ ان شہر کروں گی جو آئییگے جو آئیں گے کوشش کروں گی کہ باہر کریں اور آپ لوگو کی ساتھ شیئر کر پہیں باقی جی جتنی بھی ہرم شاکس ہم سبھی کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی آج کل آرڈرز میں کمی آئی ہوئی ہے کام کام ہویا ہوگا ہے تو دلتی بھی پریشان نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع سمجھیں اپنے لئے اور زیادہ سے زیادہ آرام کریں خود پر توجہ دیں خود سے پیار کریں سیلف کیر کریں میں نا کافی دنوں سے زورٹ رہی تھی کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں سیلف کیر پہ تو آپ لوگ مجھے ضرور مشورہ دیجئے گا کہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں چاہیے کیونکہ ہم لیڈیز جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہیں اپنی فیملی اپنے ہس بینڈ اپنے بچے اپنے ان لوگ اپنے میک کے بینڈ بائی سب کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں سب کا ہم لوگ کو حیال ہوتا ہے سب سے ہمیں پیار ہوتا ہے لیکن کبھی اگر نہیں سوچا تو ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کچھ سے ہم لوگ پیار نہیں کہتے اپنی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں کیا ہو رہے تب یہ تھا راب ہے پھر بھی ہم لوگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں بلکل جوانا وہ اپنی طرف توجہ نہیں دیتے تو میں سوچ رہی تھی ایک موٹیویشنل اس چیز پہ ویڈیو بناوں تو آپ لوگ مجھے مشورہ دیجئے یا کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں یا نہیں بناوں باقی جی وہ والا آرڈر میرا چلا گیا تھا اس کے بعد مجھے دو پلیٹ چکن چومنگ کا آرڈر آ گیا تھا اور چکن چومنگ کے لیے یہاں پہ نوڈلز میں نے بوائل کر کے رکھ بھی ہیں ویڈیوٹیبلز بھی کٹ کر کے رکھ بھی ہیں اور چکن جو انا اس کو بھی یہاں بنا کر رہی ہیں فرائے چکن کو فرائے کرنے سے پہلے اس کو میں نے مرینیٹ کیا تھا انڈا لے کے انڈے کی جسٹ سفیدی میں نے لیئی تھی اس نے کانٹرڈ ڈالا تھا تھوڑا سا نمک کو تھوڑی زی کالی میچ ڈال کے اس کو مرینیٹ کر کے آپ ہمارے بیواز کو کیا بنانا سکھانے لگی ہیں اور کون سی یہ نیو ریسیپی ہے یہ ہمارے بیواز ہی بتائیں گے میرے بیواز کو پتہ لگ گیا یہ تو بننے کے بعد مکمل پاچھا لی جائے گا ان کو کیا بند ہے یہ تو انہیں ابھی بتانا سے گیس کرنا پڑے گا مکمل کو تیار ہونے سے پہلے ان کو کمنٹ کرنا پڑے گا کہ کیا بند ہے ابھی آپ لوگ پھٹا پھٹ کمنٹ کر کے بتائیں ان کو ذرا یہ کیاب کا آرہی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں اب کس خصف سے پہلے کمنٹ آتا ہے کیا تیار ہو رہے ہیں جی جی ابھی آجان ہے یہ جی اپنے کیا ڈالے گی یہ سویہ صاحب جائے دی سویہ صاحب کا کیا مقصد ہوتا ہے اس میں ڈالنے کا یہ مجھے سے نکتا ہے نہیں ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے ڈالنے کا یہ سویہ صاحب بنتی کس چیز کی بنتی ہے یہ ایک ڈال امی چوڑا می جے سانو کے ساتھ نہیں جو اونس چیز ڈال دیا اس کو پتا ہونا چاہیے نہیں چائنے ساتھ میں ڈال دیا تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اونس چیز آپ ڈال نہیں ہو سکتے اس میں کوئی ایسی مجھے رسرہ سے چیزیں جو اب یوز کروا رہے ہوں کسمر کو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان پر ساتھ کرنے بڑھے ہیں لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ہم بنا کر دے گئے جاتے ہیں بس نہیں لوگ یہ تو نہیں ڈال اس میں وہ سویہ صاحب ڈالیں جو ہے جی لوگ ڈالتے ہیں نہیں یہ تو نہیں بولتے کہ سویہ صاحب ڈالیں اس میں لوگ بولتے ہیں ہمیں چائنیز کھانا چلیے چائنیز کھانے میں یہ چیزیں ڈالتی ہیں نہیں ہو سکتا ہے سویا صاحب میں ہلال چیز سے نہ بنتی ہو پاکستان سے لیا ہمیں اور پاکستان میں حرام چیز نہیں ہوانی ہے اچھا چینل چیز دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہوئے کہ نہیں ہلال لکھا ہوئے کہ نہیں دیکھتے ہیں اب اس میں اچھا تو یہ دیکھتے ہیں یہ اس پہ لکھا ہوئے ہلال لکھا ہوئے کہ نہیں لکھا ہوئے ہاں ہلال لکھا ہوئے اس پہ بلدے ہاں 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 واہ جی واہ اچھا اچھا تو جناب یہاں پہ بس ہسپین آگے تھے اور ان کی جو انا سوال جو آپ والا سیشن ہمارا شروع ہو گئے تھا پھر یہاں پہ واپس آتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی تھی اس کے بعد آپ باری کی نودلز ڈالنے کی پہ ان کو بھی ڈال کے میں کروں گی اچھے سے مکس اور یہ ہمارا آرڈر بھی ہو جائے گا اور بہت مزے کی بنی تھی اور الحمدللہ اس کا ریگیو بھی مجھے بہت اچھا آیا تھا جن کسٹمر نے یہ مگوائی تھی انہوں نے پہلے بھی مجھ سے ایک دفعہ یہ آرڈر کٹ چکے ہیں اور وہ بھی اپنی پہلی جو پریویس میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا انہوں نے اس ٹائم ایک پلیٹ مگوائی تھی اور آج انہوں نے دو باکس مطلب کہ دو پلیٹس مچھے آرڈر کی تھی تو ان کو بڑی اچھی لگی پسند آئی ماشاءاللہ سے اس کو اچھے سے میں مکس دے لوں گی اور بعد میں اس میں میں تھوڑی سی نا کیچپ اور آر کی تھی کیونکہ کیچپ کم لگ رہا تھا تو میں نے پھر کیچپ اور ڈالا اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ باکسز میں ڈالیں گے اور وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ پورا کریں گے شیئر موسیقی تو یہاں پہ جناب چکن چومین جو انا وہ ہمارا مکمل طور پہ ہو چکا ہے تیار اس کو اب میں جو انا ڈسپوزیبل جو باکسز جو میں چابلوں کے لئے یوز کرتی ہوں ان میں میں ڈال رہی ہوں اور کوانٹٹی آپ چیک کر لیں کہ سنگل سرونگ جو انا وہ میری کتنی ہوتی ہے اچھا حاستہ جو انا وہ اوپر تک میں باکس بھر کے دیتی ہوں اب بہت سی میری سسٹرز جو انا وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ آپ نے اس کی قیمت کیا رکھی ہوئی ہے پرائزنگ اس کی آپ بتا دیں شیئر کر دیں ہمارے ساتھ تو میں پھر آپ کے ساتھ پرائز بھی ابھی شیئر کر دیتی ہوں جناب یہ فور سفٹی میں جو انا سنگل سرونگ میں دے رہی اور میرے کسٹمر جو انا وہ بہت اس کو پسند کرتے ہیں پاپولر میری آرٹیم ہے اس کے بعد جناب یہ سیکنڈ آرڈر مجھے آیا تھا لپ راتھا وید رائتے کا جو کہ میں نے بنا کے رکھ دیا ہے اس کا رائیڈر ابھی تک سائن ہی نیتا ہوا تو یہ بھی پڑا ہوا ہے اس کے بعد جو ریگولر میرا آرڈر ڈیلی جاتا ہے نا اس میں آج مجھے بنانا تھا کالے چنے کا سالن تھا ساتھ میں تڑکے والے چاول تھے سالن میں بنا چکی ہوں اور تڑکے والے چاول یہاں پہ ہمارے بن رہے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میں جو نوڈلز تھے نوڈلز پانی یہاں پہ چڑھا دی ہے نوڈلز بھی جس طریقے سے بنا بنواتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی پھلا یہاں پہ یہ دیکھیں جنا پیاس کٹ کاٹ کے تو میں نے رکھ لی ہوں نوڈلز کے لیے اور یہ نوڈلز کا پیکٹ پڑا ہے یہاں پہ سالن جو ہے نا وہ بھی میں نے بنا کے رکھ دی ہوا ہے وہ بھی میں دکھاتی ہوں یہ پورا پیکٹ جو ہے نا یہ میں نے کسٹمر کے لیے بنانا ہے سالن دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا بلکل ریڈی ہے گرمہ گرمہ پل یہ جو نوڈلز ہیں نا ان کو میں نے پانی میں بوائل کر لینا ہے اور پھر تھوڑا سا لینا ہے آئل اس میں میں پیاسٹ مانٹر ایڈ کرنے ہیں ان کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے جو بوائل کی ہوئے سارے نوڈلز ان کو میں نے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ایک یہ والا پیکٹ جو ہے نا یہ میں بس ڈالوں گی اس کے اندر مسالے کا چاروں پیکٹس کے اندر یہ ایک مسالہ بس ڈلے گا تو ڈال کے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس دیں گے اور یہ ان کے جو نوڈلز ہو جائیں گے ریڈی ان کو بہت زیادہ یہ پساند آتے ہیں بہت چوک سے کھاتی ہیں اور دو کہ تین دن ہو گئے ہیں وہ ان کے آرڈر میں یہ پورے پورا پیک نوڈل کا جا رہا ہے میری قرب سے تو ہیر یہاں پہ جناب ہمارے تڑکے والے چاول بھی تقریباً ریڈی ہونے والے ہیں اور بس اب میں ساتھ میں ان کے نوڈلز میں نے بوائل انہیں کے لئے رکھ دیں گے ہیں سلنڈر پہ کیونکہ دوسری والی گیس بلکل بند ہو گئی تھی ان کو کریں گے بوائل اور پھر اس کے بعد ان کو میں نے جو ریسیپی آپ کو دیئی ہے میں شوٹ تو نہیں کر پائی لیکن میں نے سوچا چلے میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں پھر انشاءاللہ کال اگر انہوں نے یہ دوبارہ منگوائے تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں بقاعدہ آپ کے لئے ریسیپی شوٹ کروں باقی جناب یہ دیکھیں جی یہ سارے جو آنا یہ اب میرے پاس اتنا اتنے زیادہ یہ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ مزالہ یوز نہیں کرواتی تو میرے پاس یہ پیکٹس کافی سارے کٹھے ہو گئی ہیں تو ہیر ان کو آپ کرتے ہیں بوائل اور اس کے بعد ان کا بھی آرڈر کریں گے پیک یہ جو آنا آرڈر پہلے تھا ایک باکس سالن تھا چنے کا ایک باکس ہی چاول تھے ساتھ میں یہ دو باکس جو آنا ان کے مطلب کہ یہ نوڈلز کے بن جاتے ہیں تو دو یہ تھے اس اس کے ساتھ انہوں نے ایک انڈا لیا تھا ساتھ میں انہوں نے بولا تھا جی کھیرے بھی جو آنا وہ ہم لوگوں کو کٹ کے مطلب مجھے جو آنا وہ آپ کے بھیج لیا لیکن پھر بعد میں ان کا تھوڑا سا آرڈر جو آنا وہ چینج ہو گیا تھا انہوں نے چاول جو آنا وہ دو باکس کر لیے تھے ساتھ میں انہوں نے دو رائٹے بھی آرڈر کر لیے تھے تو پھر وہ بھی میں نے بعد میں جو آنا ان کو ایڈ کر دیا ان کے آرڈر میں تو وہ میں نے پھر اس طرح بھیجا ابھی فیلحال یہاں پہ جناب آپ نوڈلز کی لک دیکھ لیں کہ یہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں آپ کو بھی یقیناً دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوں گے میں نے تو ہیر خود کبھی ٹیسٹ نہیں کیا لیکن فرس ٹائم جب میں نے بنائے تھے تو ہسپنڈ کو میں نے ٹیسٹ کروایا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کافی اچھے مزے کے بنے ہوئے ہیں تو ہیر یہاں پہ فیلحال میں یہ چیزیں پیک کروں گی وڈیو انہی چیزوں بھی میں نے بنائی تھی پھر ابھی میں نے جب ان کو پیک کر لیا نا اور میں اندر گئی تو ہسپنڈ نے بولا جی کہ کسٹمر کا میسج آیا ہے کہ چاول کا ایک باکس اور کر دیں اور ساتھ میں آپ دو رائٹے بھی پیک کر دیں تو پھر میں فٹا فٹ واپس آئی آکے میں نے پھر چاول کا ایک اور باکس بنایا ساتھ میں رائٹہ بنایا ان کے لیے زیرے والا اور پھر میرا یہ آرڈر گیا تھا اس ٹائم پھر ہیر میں نے وڈیو انہی بنائی آج کے لیے اتنا ہی ملوں گی کل اللہ حافظ